عزیزان محترم یہ جو ہفتہ گزر گیا اور خصوصاً نو ربی الاول کو دو بہترین مناسبتیں تھی ایک مناسبت جو ہے وہ عید زہرہ کی مناسبت تھی نو ربی الاول کو تو یہ عید زہرہ ہم کیوں مناتے ہیں عزیزان محترم دیکھئے کہ تقریباً تین چار سال کے بعد سانیہِ کربلا کے تین چار سال تک اہل بیتِ اتحار نے جو ہے وہ مسسل جو ہے انہوں نے سوک منایا لیکن یہ نو ربی الاول کو اپنا سوک ختم کر کے خوشی کا انہوں نے اظہار کیا ہے تو لذا ہم ان کے خوشی میں کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا ہمارے شیعہ ہمارے فاضل تینت سے خلق کیا گیا ہے ہمارے خوشی کے موقع پر خوشی مناتے ہیں اور ہمارے گم کے موقع پر گم مناتے ہیں تو لذا نو ربی الاول کو سانیہیں کربلا کے چار سال بعد اہل بیت اطحار نے خوشی منائی ہے عید منائی ہے اس لیے ہم ان کے خوشی میں خوشی مناتے ہیں دیکھئے جناب عبداللہ سقفی حضرت مختار سقفی کو جب وہ چھوٹا تھا اس کو لے کر جب امیر المومنین مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت امیر المومنین مولا علی نے مختار سقفی کے اوپر ایک نظر ڈالی نظر ڈالنے کے بعد مختار سقفی کو اپنے پاس بلایا پیار کیا اس کے پیشانی پر بوسا دیا دینے کے بعد اس کے جو گنگری آلے بال تھے ان کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا پھیرنے کے بعد جناب عبداللہ سقفی کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کر امیر کوفہ بنے گا اور یہی منتقی میں قربلا ہوگا پھر زمانہ گزرتا جاتا ہے مختار بڑا ہو جاتا ہے سانیہ قربلا واقع ہو جاتا ہے اس کے بعد مختار کوفہ کا حاکم بنتا ہے حاکم بننے کے بعد جو قاتلانے جو امام حسین تھے ان کو ایک ایک کو پکٹ کر ان کا سر کلم کر دیتا ہے اور ان سب کو واصل جہنم کر دیتا ہے عمر سعج جیسے ملعون کو واصل جہنم کر دیتا ہے شمر زل جوشن جیسے ملعون کو واصل جہنم کر دیتا ہے اور حرملا جیسے ملعون کو واصل جہنم کرنے کے بعد آخر میں جو ہے مختار کیا کرتا ہے آخر میں مختار عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن ابی وقاس کا جو سر ہے اس کو پکٹ کر ان کے سروں کو کاٹ دیتا ہے کاٹنے کے بعد وہ امام سجاد کے لیے بیج دیتا ہے جب امام سجاد کے پاس یہ دونوں سر پہنچے تو نو ربی الاول کا دن تھا امام کہتے ہیں امام سجاد سانیہ کربلا کے بعد مسکرائے نہیں تھے لیکن جب ان دو سروں کو دیکھا تو امام سجاد علیہ السلام مسکرائے تبسم بھرمایا اور سجدے شکر ادا کیا اور اہل بیت اتحار نے اپنے جو سوغ تھا اس کو ختم کر کے خوشی کا اظہار کیا ہے اس لیے ہم بھی ان کے خوشی میں خوشی مناتے ہیں لیکن عزیزان محترم یہاں پر ایک بات عرض کر دو کہ دشمن سامراجی طاقتون شیعہ سنی لڑانے کے لیے یہاں پر یہ پرپکنڈا شیعہ اور اہل سنت کے اندر فیلایا ہے کہ یہاں پر شیعہ جو ہے وہ خلیفہ سانی کے وفات کی خوشی میں وہ یہاں پر خوشی مناتے ہیں حالان کی شیعہ کتاب تاریخ کی کتابیں اٹھا کر آپ دیکھیں کہ خلیفہ سانی جو مارا گیا ہے وہ نو ربی الاول کو نہیں ہے تمام معرخین اور محققین اس بات پر متفق ہے کہ خلیفہ سانی جو ہے وہ ستائیس یا چھبیس زلحجہ کو مارا گیا ہے تو بس ہم کسی کے مرنے کے خوشی میں ہم خوشی نہیں مناتے ہیں بلکہ یہاں پر اہل بیت اتحار نے اپنا سوق ختم کر کے یہاں پر خوشی کا اظہار کیا ہے اس لیے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں عزیزان محترم دوسری مناسبت جو اہم بھی ہے وہ نو ربی الاول کو امام زمان اجلاللہ فریہ الشریف اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج پوشی کا دن ہے یعنی امامت کا پہلا دن ہے ویسے بھی امام جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی ہمارے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ امام ہوتا ہے لیکن فرائض امامت اس وقت سنبھالتا ہے جب پہلے امام دنیا میں موجود نہ ہو وہ شہید ہو جائے تو اس وقت دوسرا امام جو ہے وہ فرائض کا منصب امامت کے جو فرائض ہے وہ سنبھالتا ہے تو اڑ ربی الاول کو امام حسن الاسکری کی شہادت کا دن ہے اور نو ربی الاول کو امام زمان علیہ السلام نے جو ہے وہ منصب امامت سنبھالی ہے تو لذا اسی وجہ سے ہم خوشی مناتے ہیں شاہن شاہ امام باندھ بلانت سلام اور عزیزان محترم یہ یاد رکھئے کہ یہ جو آخری خجد ہے وہ فقط ہم نہیں مانتے ہیں اس کو تمام مذاہب اور تمام جو ملت اسلامیہ کے فرقے ہیں وہ تمام امام مہدی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اس کے خلافت کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں حتی وہابی حضرات جو ہے وہ بھی امام مہدی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور وہابیوں کا جو باب ہے تمام وحابی حتی عبدالوحاب سے لے کر تمام وحابی جو ہے وہ جس فکر جس کے فکر کے مطابق چلتے ہیں جس کے راہ پر چلتے ہیں وہ ابن تیمیہ ہے اور ابن تیمیہ جو ہے وہ امام مہدی کے متعلق فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے متعلق جو روایات آئے ہیں وہ روایات متواترہ ہے اور امام مہدی کے اوپر ایمان لانا واجب ہے منعن کر المہدی اگر جس کسی نے بھی مہدی سے انکار کیا فقط کفر اور وہ کہتے ہیں کہ مہدی کے اوپر ایمان لانے سے جس کسی نے بھی انکار کیا اس نے کفر اختیار کیا تو بس تمام مذاہبیں یعنی مذاہب آسمانی کتب والے کہتے ہیں کہ آخر میں ایک منجی آئے گا وہ بشریت کو جو ہے وہ نجات دے گا ظلم و ستم سے نجات دے گا تو عزیزان محترم بس وہابی بھی حتیہ وہابی لوگ بھی جو ہے وہ امام مہدی کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کے انکار کو کفر سمجھتے ہیں اور امام مہدی کا یعنی مہدی کے بارے میں خود ابن تیمیہ نے سریحاً یہ فتوہ جاری کیا ہے حتی بنباز اور تمام وہابی جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں جو بھی مہدی سے انکار کرے اس نے گویا کفر اختیار کی لیکن متعصفانہ تعصف کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہابی ہمارے پاکستان کے اندر جو وہابی ہیں آزم تاریخ سے لے کر عبدالستار جمالی تک جو ہے وہ امام مہدی کی شان میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں غستاخی کرتے ہیں اور ابھی چند دنوں پہلے سپاہ صحابہ کا ایک کارکن جو کی عبدالستار جمالی ہے اس نے امام مہدی کی شان میں غستاخی کر کے تمام مسلمانوں کے دلوں کو جریہدار کیا لذا ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سرعام فانسی پر لٹکا کر اس کو جو ہے سرعام فانسی پر لٹکا کر نشان عبرت بنایا جائے تاکہ کوئی آئندہ امام مہدی کی شان میں غستاخی کرنے کی جراد نہ کر سکے عزیزان محترم تیسری جو مناسبت جو ابھی بارہ ربیع الاول کو آنے والی ہے اور بہت اہم ہے وہ ہے ہفتہ وحدت عزیزان محترم انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد امام خمینی علیہ الرحمن نے اپنے بابصیرت فکر سے دیکھا کہ ملت اسلامیہ جو ہے وہ اختلافات اور انتشار کا شکار ہے اور ان اختلاف اور انتشار کی وجہ سے دشمن سامراجی طاقتیں جو ہے وہ ہم سے بہ آسانی کے ساتھ کھیلتی ہے جس کی وجہ سے ہم خود ہم مسلمان داخلی اختلافات کی وجہ سے کبھی مسلمانوں کے اوپر دوسرے مسلمانوں کے اوپر ظلم اور بربریت کے مرتقب ہے تو اس وجہ سے امام خمینی علیہ الرحمن نے بارہ ربیع الاول سے سترہ ربیع الاول تک ہبتہ وحدت قرار دے کر یہ اعلان کیا دیکھو ہم سب کو حبل اللہ کی اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے توحید کے پرچم کے سائے تلے آنا ہے نبوت کے پرچم کے سائے تلے آ کر ایک محکم مضبوط یعنی قلعے کی شکل اختیار کرنا ہے تاکہ استعمار اور سامراجی طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کو اپنا ہاتھ کا خلونا نہ بنائیں اور مسلمان کی طرف ٹیڑی آنکھ سے نگاہ نہ کریں عزیزان محترم اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اس ہبتہ وحدت کو برپور طریقے سے منانا چاہیے کیونکہ یہ وحدت مسلمانوں کے اندر اتفاق جو ہے مسلمانوں کی پیروی کا راز ہے یعنی پیروزی کا راز ہے کامیابی کا راز ہے اور ہم جب تک اتفاق و اتحاد کے اندر ہے اختلاف کا شکار نہیں انتشار کا شکار نہیں ہے اس وقت تک ہم دشمنوں کے سامنے آنکھیں اٹھا کر ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں اور جب تک ہم اختلافات کا شکار ہے اس وقت تک سامراجی طاقتیں جو ہے وہ ہم سے کھیلتی رہے گی جو کشمیر کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے اختلافات کی وجہ سے ہیں اور فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے اختلافات کی وجہ سے ہیں یمن و بہرین و عراق کے اندر بھی جو ہم ظلم کا شکار ہے وہ ہمارے داخلی اختلافات کی وجہ سے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم ید واحد ہم ایک ہو جائے اور ایک ہو کر توحید اور نبوت کے پرجم کے سائے تلے آنا چاہیے اور عزیزان محترم آخر میں میں یہ بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تقریباً ابھی شہید آغاہ نواز عرفانی کی آنے والی ہے تو لذا جو آج کا چندہ ہوگا وہ چندہ شہید کی برسی کی مناسبت سے ہوگا تو لذا اس شہید کے ہمارے اوپر احسانات ہیں جو ہم ابھی یہاں جمع ہو گئے ہیں اور اگر میں یہاں پر بور رہا ہوں تو بھی اس شہید کے احسانات کی وجہ سے ہیں تو لذا میں تمام مومنین سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ برپور چندے میں حصہ لے لے اور آخر میں میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہم سب مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نائت فرماؤں